خوبصورت قد داور اور اکھر قسم کے یہ جو بیل آپ دیکھ رہے ہیں یہ ابھی بیلوں کی کیٹ واک آپ ان کی دیکھیں گے یہ بیل کیسے چلتے ہیں میدار میں اپنے خوسن کا جلوہ کیسے دکھاتے ہیں آپ دیکھیں ان بیلوں کی تیاری دیکھیں یہ کیسے سجے ہوئے ہیں اور ان کو کیسے خوبصورت سے لائے جاتا ہے ان بیلوں کی جو بیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو دیسی گی کھلایا جاتا ہے حالس دودھ پر لائے جاتا ہے دیسی انڈے کھلایا جاتے ہیں اور دیسی خوراگ بھی دی جاتی ہے اسی لیے تو اس کا جو بند دیکھیں اس کا حسن دیکھیں ہم شہر والوں کو تو فوڈ اتھارٹی والے کوششیں کرنے کے پاوجود حالس دودھ نہیں پلا سکے لیکن ان بیلوں کو حالس دودھ حالس دیسی گی حالس دیسی انڈے ملتے ہیں اسی لیے تو یہ بیل خوبصورت ہوتے ہیں ان بیلوں کی ایک خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ بیل جیت جائیں تو ان کی چال ڈھال ہی بدل جاتی ہے چند ہزار کا جو بیل ہے وہ لاکھوں کروڑوں میں پھک جاتا ہے اور مالک اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں پیلوں کے مقابلے دیکھنے والوں کا روایتی جو شہروز جو ہے وہ دیدنی ہے ہم مقامی افراد سے بات کرتے ہیں آپ بتائیے جی کیسا آپ کیا کہیں گے ان مقابلوں کے بارے میں یہ ہر ہمارے چکوال کی ثقافت ہے اور یہاں بچوں سے لے کے بڑھ تک ہر بندہ اس شوک سے محضود ہوتا ہے اور زمیندار ثقافت ہے ہماری اور ہر بندے کو یہ شوک ہے چلیں جی نوجوانوں سے لے کے بزرگوں تک سب کو شوک ہے اب ہم اپنے انکل سے بات کرتے ہیں آپ بتائیے ان مقابلوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یہ چکوال کی بہت بڑی ثقافت ہے اس کے ہم بہت شکین ہیں اور ہم میری عمر ستہ سال ہو گیا ہم یہی دیکھ رہے ہیں ستر سال کی عمر میں بیلوں کے مقابلے دیکھتے ہیں اور وہ آپ کی طرح حسین ہوتے ہیں جوان ہوتے ہیں اور جب وہ دورتے ہیں کیسے لگتے ہیں بہت اچھے جی بہت اچھے چلیں جی ہم آپ سے بھی بات کرتے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں چلیں جی ہم آپ سے بات کرتے ہیں آپ ہمیں بتائیے ان مقابلوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یہ چکوال دی بہت بڑی ثقافت ہے اور کروڑ کروڑ روپے دے دان ہوئی یہاں جو بیل کیٹ ووک ہوتی ہے اس میں کتنی قیمت کے بیل دورتے ہیں کروڑ سے اوپر ایک کروڑ پچیس پچیس لاکھ ایک کروڑ سے زیادہ بیل کیمت کا جو اس کیٹ ووک میں آتا ہے کیا بات ہے آپ نے سنا یہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ بیلوں کی جو کیٹ ووک ہوتی ہے اس میں کوئی عام قسم کے بیل نہیں دورتے جو بیل دورتے ہیں ان کی چال ڈال دیکھنے والی ہوتی ہے اور وہ اتنے مہنگی ہوتے ہیں کہ کروڑ ہی نہیں سوہ کروڑ روپے کا بیل ہوتا ہے موسیقی